ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ایک اور پی ٹی آئی رینما ایف آئی اے طلب لاہور وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پاکستان طریقہ انصاف کے رینما میاں محمود رشید کو طلب کر لیا رائے کے مطابق محمود رشید کو گیارہ آگست کو طلب کیا گیا ہے وہ وفاق کی جانب سے بنائی گی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے الیکشن کمیشن کی ورٹر لسٹوں میں سنگین گلتیاں پی ٹی آئی امیدوار ہی نبتہ قرار کراچی الیکشن کمیشن کے ورٹر لسٹوں میں سنگین گلتیاں سامنے آنے کا سلسلہ جاری کراچی سے پی ٹی آئی امیدوار ہی الیکشن کمیشن کی سنگین گلتیاں کے متاثر نکلے ای آر وائل نیوز رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کا کراچی سے بلدیاتی امیدوار الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں مردہ قرار دیا گیا ہے کراچی کے علاقے بکر زون کے ریاشی بیسر ریاض نے بتایا کہ بلدیاتی امیدوار کے طور پر کاغذات جمع کرانے گیا تو وائٹر لسٹ میں مردہ ہونے کی انکشاف ہوا فیض ریاض نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے زندہ کو مردہ قرار دے دیا دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں کئی پی ٹی آئی رحمہ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا ممنوع فنڈنگ کیس میں ایک اور پی ٹی آئی رحمہ ایف آئی اے طلب لاہور وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے ممنوع فنڈنگ کیس میں پاکستان طریقہ انصاف کے رینما میاں محمود رشید کو طلب کیا ذرائع جو مطابق محمود رشید کو گیارہ اگست کو طلب کیا گیا وہ وفاق کی جانب سے بنائی کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے تحقیق انصاف نے تیرہ اور چودہ اگست کو درمیانی شاہب اسلام آباد میں بڑے جلسے انعقاد کا فیصلہ کیا ایکسپریس نیوز کے مطابق امران خان کی زیرے صدارت پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا جلاس ملکت ہوا انجلاس میں شاہ محمود قریشی فواد چوہدری شیری مداری عثمان ڈار عمر عیوب و دیگر نے شرکت کی کی پی ٹی آئی رینما ویڈیو لنک کے ذریعے جلاس میں شریک ہوئے جلاس میں موجود سیاسی صورتحال پر گور کیا گیا انجلاس میں نو حلقوں میں زمنی انتخابات سے مطلق قانونی عمور کا بھی جائزہ لیا گیا ساتھ ان مطلق قیسز میں عدالتوں میں دائر درخواستوں پیش رفت فائی بریفنگ دی گئی اجلاس میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی سے کے لیے مختلف تجاویز پر گور کیا گیا اجلاس میں اسلام آباد میں جلسے کے علام سے مطلق مشاورت کی کئی ذرائع کے مطابق طے پایا کہ تیرہ آگست کی شام کارکنان پریڈ براؤں میں جمع ہوگی موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر